میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلابہ آج کے اس لیکچر میں ہم اسلامیات جمادہ ہم سورة الممتحینہ رکو نمبر ایک کے مشکی اور اضافی مختصر سوالات کے جوابات پڑھیں گے تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں سوال نمبر ایک سورة الممتحینہ کی وجہ تسمیہ لکھیں یعنی سورة الممتحینہ کو یہ نام کیوں دیا گیا اس کا جواب ہے کہ ممتحینہ کا مطلب امتحان لینے والی ہے اس سورت میں چونکہ ہجرت کر کے آنے والی مومن عورتوں کا امتحان لینے یعنی آزمائش کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس لیے اس سورت کو سورة الممتحینہ کہتے ہیں سوال نمبر دو سورة الممتحینہ کے رکو اور آیات کی تعداد لکھیں اس کا جواب ہے کہ سورة الممتحینہ میں دو رکو جبکہ تیرہ آیات مبارکو ہیں سوال نمبر تین سورة الممتحینہ کی روشنی میں اہل ایمان کا اسلام دشمن کافروں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے اس کا جواب ہے کہ سورة الممتحینہ کی روشنی میں اہل ایمان کو اسلام دشمن کافروں کو دوست اور رازدان نہیں بنانا چاہیے اور نہ ہی ان کی طرف دوستی کے پیغام بھیجنے چاہیے سوال نمبر چار سورة الممتہینہ میں دشمنان حق کے کن باتوں کے سبب انہیں دوست اور رازدان بنانے سے منع کیا گیا گیا ہے اس کا جواب ہے کہ دشمنان حق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنین کو ان کے ایمان لانے کی صدا میں اپنے مکہ والے گھروں سے نکال دیا تھا اس لئے اللہ نے انہیں دوست اور رازدان بنانے سے منع فرمایا گیا ہے سوال نمبر پانچ جب اہل کفر مسلمانوں پر غلبہ پا لیتے ہیں تو ان کا اہل ایمان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے اس کا جواب ہے کہ جب اہل کفر مسلمانوں پر غلبہ پا لیتے ہیں تو وہ مسلمانوں کے دشمن بن جاتے ہیں زبان اور خاتوں سے ان کو تکلیف دیتے ہیں اور یہ خواہش کرتے ہیں کہ مسلمان بھی کافر ہو جائیں سوال نمبر چھے سورة الممتہینہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کس عصوہ حسنہ کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے یہ یہ سوالیوں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ سورة الممتہینہ کی کس آیت میں حصوہ ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے اس کا جواب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہمارا تم سے اور تمہارے جھوٹے معبودوں سے جن کی تم پوجہ کرتے ہو کوئی تعلق نہیں اور جب تک تم ایمان نہ لے آؤ ہمارے اور تمہارے درمیان کھلی عدابت اور دشمنی رہے گی سورة الممتہینہ کے آیت نمبر چار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے اسی عصوہ کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے سوال نمبر ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کیا کہا اس کا جواب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگوں گا اور میں خدا کے سامنے آپ کے بارے میں کسی بھی چیز کا اختیار نہیں رکھتا سوال نمبر آٹھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی دعا بیان کیجئے اس کا جواب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم تجھ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں اور ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہی حضور ہمیں لوٹ جانا ہے اے پربردگار ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا اور اے ہمارے پربردگار ہمیں معاف فرما بے شک تو غالب حکمت والا ہے سوال نمبر نو کن لوگوں کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات بہترین نمونہ ہے اس کا جواب ہے کہ مسلمانوں میں سے جو لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہونے اور قیامت کے دن کی امید رفتے ہیں ان کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات بہترین نمونہ ہے عزیز صلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اسلامیہ جماعت دخم صورت الممتہینہ کے پہلے رکو کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ رکو نمبر دو کے طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ